موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائیڈ اینگل اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سولویں پوزیشن پہ جو ہیپیس نیشن میں خوش رہنے والے افراد جو ہیں خوش رہنا جو ہے کیا ہم اپنے لیے جب خوشی ڈھونڈتے ہیں تو اس میں زیادہ خوشی کا ایک احساس ہے یا ہم کسی کو خوش کر کے خوشی جو ملتی ہے وہ زیادہ پائدار ہے میرے لحاظ سے دوسرے کی خوشی جو اگر ہم کسی کو خوشی پہنچائیں تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے مگر اپنی خوشی بھی دیکھنا چاہیے مطلب یہ نہیں کہ تھوڑی سے چلو ہم نے تکلیف اٹھا لی لیکن دوسرے کو اگر خوشی دے دی تو چلو بہت اچھی وہ بھی خوشی ہم کو بھی ملے گی بہت اپنی بھی خوشی ہونا چاہیے مگر خوشی کے بھی کریٹیریا ہونا ہے کیا ہے آپ کے کریٹیریا کیا چیز آپ کو خوش کرتی ہے اچھی صحت صحت بھی خوشی ہے صحت بھی خوشی ہے پھر یہ بات بھی ہے دیکھیں آجمی صاحب کے اکثر جو جستجو ہے کہ خوب سے خوبتر ہے خواہ اس میں جو ہے انسان کافی فرسٹیٹ رہتا ہے حالانکہ جستجو رہنی چاہیے لیکن وہ اگر صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وہ فرسٹیٹ ہوتا ہے اور فرسٹیشن جو ہے وہ خوشی کا ساتھی نہیں ہے اس لحاظ سے انسان کو ہم جو پاکستان میں آپ دیکھیں تو وہاں پر بہت جلدی ہم لوگ جو ہیں وہ کسی بھی یہ خوشی کے ملنے سے اس پر سیٹل ہو جاتے ہیں کہ چلو کم سے کم یہ تو ہمیں ملا اور اس سے خوش ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ نیو یئرز آتی ہے وہاں پر مرسائکلوں پر قافلے کے قافلے جا رہے ہوتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں لوگ تو ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی اب ہونے لگی تو ممکن ہے اس ٹائپ کے فیکٹرز انہوں نے چنے ہو جس سے کہ انہوں نے جنرل پبلک کو خوش دیکھا ہے لوگ کھڑے ہیں کوئی سی بھی بات ہوتی ہے ایک محلے میں کھڑے ہوئے لوگ دردس لوگ آپس میں خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ جو شام میں بیٹھنے کا ایک تصور ہے وہ جو شام میں بیٹھنے کا ایک تصور ہے گلی محلوں میں بھی وہ جو تھڑوں کی جو ہے تو اسی لحاظ سے ایک پان کی دکان ہے اس پر آپ دیکھئے تو رش لگا ہوتا ہے اور پانوالا بھی خوش ہے کہ اس کی سیل ہو رہی ہے اور لوگ کھڑے ہوئے کہ وہاں گپیاں ہو رہی ہیں تو جو ایک جنرل ماحول ہے بسائیڈ اس کے اب یہ آج کل حالات ہیں جو بھی کہہ لیجے سیاسی وجوہات سے یا جس وجہ سے بھی اس کو اگر آپ مائنس کر دیں تو پاکستان میں بہت خوشی ہے ڈیفترلی خوشی ہے اور میں ڈاک صاحب کی بات ندین صاحب کی سراغوں پر ٹھیک بات نہیں ہے ہاں لیکن یہ کہ جو انڈیکس بہرہ کی بات کرنا ہے لیکن یہ کہ پاکستان میں بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں بہت خوشی ہے دیکھیں شہر کا تصور ہے شہر کا شہر جس میں ایک زندگی زندگی سے بھرپور شہر وہ آپ کو پاکستان میں ملے گا دیکھیں کہ آپ بات کر رہے ہیں ایموشنل بات کر رہے ہیں ریلیشنشپ کی وامنیت کی اخلاقیات کی فیملی سسٹم کی اور ڈیفنیٹلی پاکستان میں جتنی غربت ہوتی اتنے لوگ قریب ہوتے ہیں جتنا آدمی طاقت بر ہوتا ہے ایک نامکلی انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے کیونکہ مجھے پھر ڈاک صاحب کی ضرورت نہیں لیکن جتنے ہم لوگ غریب ہوں گے قریب آئیں گے ایک دوسرے سے مدد کریں اربت جو ہے وہ جوڑتی ہے ہمیشہ جب بھی آپ نیچے سوسائیٹی بنی کیسے میں بڑے مختصر اگر آپ لوگ جانتے ہیں سب کی جانتے ہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوا یہ کہ انسان طرح تھا ہم بھی درف سے لٹکے تھے آپ بھی لٹکے تھے تو آپ نے کہا ہے کہ ایک دن باتیں کریں بہت تیزی سے مطلب ہوں وہ ٹائم نام ہے میں نے کہا یار ڈاک صاحب ایک آدمی آتا ہے مارتا ہے ہمارے بچوں کو لے جاؤں انہوں نے کہا میرے گھر میں بھی ہم دونوں مل جاتے ہیں ہم دونوں مل گئے تیسرا پہ مل گیا سوسائیٹی بن گئی بدماش لوگ کچھ تھے ہمارے جاتے ہیں انہوں نے کہا یار سوسائیٹی میں قانون مناو ملک میں قانون بن گیا تو اس میں تو خوف کا تصور بھی ہے ہاں کہ خوف یہیں سے مذہب آیا یہیں سے مذہب آیا جب خوف کا آیا کچھ لوگوں نے کہا قانون کی پروائی نہیں کر رہے ہیں رہیں گے سوسائیٹی میں انہوں نے کہا اب ان کو ڈرائیں کیسے قانون سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں انہوں نے پھر مذہب کھلیا اوپر سے ایک اندیکی طاقت وہاں سے تو خوف جب بھی ہوتا ہے لوگ قریب ہوتا ہے ایک بڑی لمبی بحث ہے صرف میں کہنا جائیں دیکھیں جو میرا کہنا یہ انڈیکس و انڈیکس ہی میں آپ کو فارمولز ہے ایکوریٹ فارمولا ہے جو انہوں نے رکھا ہے لیکن جو ہمارے ساتھ ہیں ملک کے ساتھ یہ کہ وہ ایک شیر ہے اللہ میں اقبال کر لوگ پوری پاکستان سے اللہ میں اقبال پر ختم ہو گئی ہے اور کوئی شہریں نہیں لیکن پتہ ہی وہ یہاں ہی پہ اچھا ہے واہ ناکامی کے متائے کار روان جاتا رہا کار روان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا یہ جو احساس زیاں ہے کہاں سے خوشی بھائی صبح کھانا نہیں ہے دن میں صبح کھانا کھا گئے نکلے تو باہر گولی ملے گی اندر آئے تو گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ خوش ہیں اس کے باوجود وہ شہر جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں زندگی سے انڈیکس کے اپنے ٹاپ ہی پائیں گے تھڑے آباد ہیں ہوتل آباد ہیں سڑکیں آباد ہیں خوشی کی بات کریں بلکل کریکٹر میں کہتے ہیں ریلیٹیو ٹرم ہے داکھ صاحبہ نے بڑی اچھی بات کری آپ دھوکہ دے کے آیا بڑا مزا ہے اس کو دھوکہ دے دیا جس کو دھوکہ ہوا وہ کہا رہا ہے لٹ گئے یہ خوشی تو بڑی سبجیکٹیو کہیں لٹنے پہ بھی خوش ہیں اچھا یہ ایک الگ بات خوشی کے بات ہو رہی ہے وہ کہے سے لوٹا ہے وہ الگ بات ہے لیکن وہ جو کنات کی آپ بات کنات کنات بنیاتی فیکٹر ہے مل کیا ٹھیک ہے نہیں ملا کوئی بات نہیں کمپرومائز 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 نہیں ہے کمپرومائز نہیں ہے کمپرومائز نہیں ہے کمپرومائز نہیں ہے کسی کو دو وقت کی روٹی مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ نے روٹی دیں گے آپ لوگ انڈیزیوال خوشیوں کی بات کر رہے ہیں میں معاشرے کے خوشی کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اگر میں کپڑا نہیں پہ رہا ہوں تو جتنا بھی خوش نہ دا رہا ہوں لوگ مجھے پاگل کہیں گے بغیر کپڑا ہی پھر رہا ہوں میں خوش ہوں معاشرے کے بھی اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں انڈیوال کی خوشی تو ہوتی ہے میرا خیال میں تو آپ کے خیال میں کہ معاشرہ دی دور کے اوپر خوش معاشرہ نہیں رکھتے ہیں میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں ان کے توجہ سے آپ بھی توجہ فرمائیں باہر نکلتے ہیں گولی ملتی ہے رات کو آتے ہیں بجلی نہیں ہوتی ہے صبح اٹھتے ہیں گیس نہیں ہوتی ہے جاپ کی پریشانی ہے اس کے باوجود اس کے باوجود آپ اس قوم کی ہمت کو اس کی بہادری کو داد دیں اس کی داد دیں کہ وہ قوم زندہ ہے اور اس کی امنگیں اس کے خواب زندہ ہیں ابھی تک وہ برپور لائف گزار رہی ہیں کیوں ڈاک صاحب ہے پھر میں وہی کہہ دیں یہ ریلیٹیو بات ہے آپ جو ہیں ایک شہر میں آپ جائیں وہاں پہ اور وہ جو اپر کلاس کے رہنے والے ہیں ان کے پاس جا کے آپ ان سے پوچھیں ان سے زیادہ خوش ہو نہیں سکتا کوئی پھر آپ جائیں ایک جگی میں رہنے والا جو ہے اس کے پاس اس کے چار بچے تھے دو اس کے انتقال کر گئے ایک بیمار ہے جو بھی ہیں اور ایک جو ہے وہ کام کرنے جاتا ہے شہر جو ہے وہ گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے وہ الہ کا شکر ادا کر رہی ہے شکر کا ادا کر رہا ہے لیکن وہ کہے گا خوش ہوں میں کیا وہ کہے گا میں خوش ہوں آپ اس سے بات کیجئے وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے وہ تو ہم الحمدللہ تو کہتے ہیں ہر بات میں کہتے ہیں وہ تو شکر ہے اللہ کا مگر وہ خوش ہے کہ نہیں یہ مجھے فرض ہو جائے تو اب وہ کرائٹیریہ میں وہی پھر سے کہوں گی کہ آپ کا خوشی کا کرائٹیریہ اس بندی کا کیا ہے اور دوسرے کا کیا ہے پھر آپ شہر کی بات کریں گاؤں کی بات کریں گاؤں میں رہنے والی اس کو پانی دور تک نہیں ہے جائے گی کوئیں پہ پانی بھرنے جاتی ہے وہ خوش ہے چہر میں رہنے والا جو ہے وہ اس کو نل میں پانی نہیں آ رہا ہے وہ بہت ہی ناکوش ہو جائے گا تو ڈیپینڈ کرتا ان لوگوں نے کون سے ان کی پاپیلیشن تھی جس سے ان لوگوں نے روکیا اس میں دیکھیں ہاں پیسے انڈیکس کے پیچھے پڑے گا ہاں ہم آج میں آج میں چلی اس کو چھوڑ دیں خوشی بازے دیں اگر اس میں ڈاک ساوا اور مصد بھائی اس کو شامل کر لینا مذہبی انصر کو تو پھر تو ہم کہیں گے ہم سب شکر گدا جیسے ایک بڑا لوگوں سے پوچھے کیا چلے تو میرے لذہ دیکھ جب میں اس کو سکھے کہ آپ مایوسی کی انتہا کی اوپر ہیں کہ زندہ ہونے پر خوش ہیں آپ یہ ایک اس طرح دیکھیں نا اہل دعوت کا قرآن شریف میں تذکرہ آئے سب سے زیادہ مہروان ہوئے اہل دعوت کے اوپر کیوں اس میں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اہل دعوت پر مہروان ہوئے بڑے شکر گزار لوگ تھے بڑے شکر گزار اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شکر گزار جو امت گدری اہل دعوت کی تھی اور وہ بے تہاشا میرا شکریہ ادا کر دیتے اور سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں اہل دعوت پر مہروان ہوئے گئی مذہبی انصر شامل کرنے مولوی صاحب ہیں وہ پانچ وقتی نماز پڑھتے ہیں مدد جاتے ہیں آتے ہیں خوش ہے کہ میں نماز ہو گئی لیکن ایک دنیاوی سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے اب جیسے میں نے بسد عدب آپ لوگ کے میں عرض کرتا ہوں کہ میں بھوکا مر رہا ہوں میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہوں میں مگن ہوں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جیسے محسوس بھائی فرما رہے تھے کہ قناعت پسندے ہیں کمپروائز کریں لیکن اگر میں کہوں میں بہت خوش ہوں تو میرے خلال ڈاکٹر آپ تو مجھے پاگل ڈیکلیئر کر دیں گی جن کو اگمی بھونا چاہیے پاگل میں تو خوش ہوتے ہیں اب دیکھیں جانبار بھی خوش ہوتے ہیں میں آپ سے نظیم صاحب ایک اور اس بات کا ارومنٹ دوں آپ کو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ وسلم نام زنا ہوگا انہوں نے فارسی میں کہا تھا اس کا انگلیش ٹرانسلیشن یہ ہے کہ I wept for a pair of shoes until I saw a man who had no feet صحیح اب یہ آپ یہ کہنا ہے یہ بہت سے لوگ رہتے ہیں کہ یہ بہت pathetic بات کہہ دی میں نے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار بات بہت اچھی ہے کہ دیکھو کیسی بات ہے کہ اس میں واقعی آدمی کا احساس نہیں ہوتا وہ بھاگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے until unless اس کو احساس ہو کہ بھئی ایک آدمی احسابی ہے جس کے پیر نہیں ہے میں جوتے کے لیے پریشان ہو رہا ہوں تو یہ جو concept ہے نا ہمارے یہ جو نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے نعمتوں پہ ہمارے مذہب نے یہ اس کا جو contribution زیادہ نہیں ہے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مذہب کا contribution زیادہ نہیں ہے شکر کرنے میں صبر کرنے میں اور اس کے نتیجے میں خوش ہونے میں بلکل ہے دوسری جگہ فورا ہی فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یہاں بھی کہہ رہا ہے اہل دعوت کے بڑے شکر ہم نے سب سے دعوتوں کو بخشا کیونکہ بڑے شکر دوسری دعوت آگے پیچھے کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں تو دنیا کو مستقر کرو آگے بڑھو میرے رازوں کو پاؤ یہاں بھی قنات نہیں کر رہا ہے یہاں بھی قنات کا نہیں کر رہا ہے کہہ رہا میرے راز کو پاؤ اگر پا سکتے ہو تو میرے راز کو پاؤ نہیں وہ تو راز کو پاؤ یہاں تو روٹی کی بات ہے خوشی کی بات ہے ہم تو یہاں روٹی پہ خوش ہو رہے ہیں اللہ ہم کو چاند ستاروں کی ضعوت دے رہا ہے تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو بیان کو پڑھنا شکر ہوتا رہے ہیں مختلف پرائے میں ہوتا ہے اب میں چور چکاری کرنے لگوں میرے والی صاحب بیٹا دیکھو تم کیوں کر رہا ہوں تم سے نیچے بھی لوگ ہیں یہ قنات اس لیے کہا جاتی ہے کہ وہ آدمی غلط راستے پہ چل نہ پائے یہی شکر کریں جو ہے اس پہ گدارہ کرو لوٹ ماننا کرو لیکن آگے پڑھنے سے نہیں لوٹنے سے جدو جہد کہ اگر راست کو پا سکتے جدو جہد جدو جہد کا ہے بلکل وہاں پہ خوشی ہو رہی ہے کہ چاند پہ ان لوگ کمند آتا ہے اور پھر وہ آیت بھی ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملتا جتنی وہ کوشش کرتا ہے محنت بھی ہے آپ کی ایک بڑے مجل وہ ولی خان کی والدہ تھی والدہ ہی تھی ان کے ولی خان کے والی صاحب باچے خان بڑا زبردہ سے ایک دفعہ ولی خان نے باچے خان تو آپ سب کو مانے کی مخالفت پاکستان بہت ہی کلیں ہماری والدہ روٹی بکا رہی تھی گھر کے اندر تو اببہ آئے اببہ یا کوئی بھائی آیا میں بھول گیا پوری طرح یاد نہیں معاف کیجئے گا میری والدہ سے کہہ لیں کہ ہم لوگ پاکستان بن گئے ہم لوگ شامل ہو گئے اور بڑی بس یہاں پہ خوشحالی آئی گی اچھا اب جھنڈا اس کا انڈیا کا لگے گا پاکستان کا لگے گا یہ ہوتا ان کا concept آپ سمجھے ایک کے لیے ان کے لیے کوئی یعنی ان کا concept یہ تھا کہ بس جھنڈا لگ جائے گا اور باشی سی پہ خوش ہو گئے یا یہ کہ خوشحالی آگئے کہ میں نے تو دیکھا نہیں میں تو سو رہا تھا رات کو ان کا ہمارے ملک میں خوشحالی آگئے ابھی تخریر ہو رہے یہاں پہ خوشحالی انہوں نے ان کے والدہ رہے گا میں تو سو رہی تھی رات کو دیکھا نہیں یہ چیزیں سبجیکٹیو چیزیں ہیں پاکستان میں دیکھیں لوگوں کو وہی میں کہتا ہے وائے ناکامی کے مطاعق کاروان دیکھیں ہمیں تو سلایا جا رہا ہے سو انڈیکس آپ جس بات کے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بے حیثی ہے وہ احساس زیان زیان کا احساس کہ ہم نے ملک گواں دیا ہمیں احساس نہیں ہوا ہم نے ملک کو کہاں پہنچا دیا آپ اس کی بات کریں نہیں نہیں دیکھیں محلوی علماء حضرات کی بات کرو اگر ان کو آپ سنیں تو ہم آجداد کے تسکے کر کے حضرت عمر کے قول دورا جا رہے ہیں حضرت علی کے کبھی مام ابن عفا کے پاس یعنی سلاد ہیں وہ یعنی آپ کو سلاد نہیں سلادہ میں نہیں کہ سکتا ان کا اپنا انداد ہے ان کے اپنی سوچ ہے لیکن وہ آپ کو بالکل اس طرح کے قصے میں آپ کو گھما دیا ہے ان کے اصل جو میں کہہ رہا جاؤں اصل باتیں وہ آپ کو آگے بڑھنے کی دعوت نہیں کی جا رہے ہیں اسی میں وہ خوش ہے حضرت عمر نے یوں کہا حضرت عمر نے پاس گلوری آپ جو بات کر رہے ہیں گلوریا تو خوش ہے سب مگہ نے ہمارے حضرت علی نے کہا ظلم کے خلاف حکومتوں کی تو یہ ہوگا حضرت عمر نے خوش ہے لوگ نعرہ ہے تکبیر اللہ کو تو خوش ہے لوگ کے بائی عمران کی جلسے میں دیکھ لیں گانے پر خوش ہے دھرنہ دارو قادری کے دھرنے میں خوش ہے ہم وہاں ہوتل بن گئے وہاں پہ تندور لگ گئے شروع میں بڑی زبردست مسعود بھائی نے ڈاکٹر فادر صحیح نے بات کہہ دیئے اگر خوشی ہے تو جو یہ دونوں حضرت فرما چکے وہی خوشی ہے ریلیٹیو ہے ویری ریلیٹیو اگر صرف خوشی ہے آپ ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے میں معذرت کے ساتھ ایک بات آپ سے ڈسیگری کروں گا جو آپ پاتھ کہہ رہے ہیں کہ مولوی وہاں پر پاکستان میں یہ کہتا ہے مولوی حضرات نہیں مولوی حضرات مولوی حضرات مولوی حضرات دیکھیں بڑا فرق ہے مولوی میں اور ایک عالم میں وہ جو مولوی ہے انفرشنیٹی ہمارے ملک میں وہ ایسے ہیں کہ جن کو ایک مسجد بن رہی تھی انہوں نے ایک شخص آ گیا اس نے پتھر رکھنے شروع کر دی اسے کہا کہ بھی تو آزان دے دے آزان دے دی اس نے اس کے بعد مولوی صاحب بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا بھئی آج تُو نماز پڑھا دے وہ مولوی بن گیا اب وہی جبعہ کو کھڑے ہو کے خدبہ دے رہا ہے تو ایسے مولویوں کی بات ہم لوگ کرتے ہیں اکثر لیکن اگر جو عالم بات کرتا ہے وہ یہ ساتھ بات نہیں کرتا ہے وہ بہت مختلف چلے وقفہ لیتے ہیں ناظرین ہماری ساتھ رہی گا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں